تو چھوڑویں ہمیں اب وہ واقعہ سنا رہا تھا جلدی سے ختم کرتا ہوں میں نے عاملوں کے خلاف کھلے آم تقریریں شروع کر دی بہت ببان کے دھول چیلنگ میں نے کہا ان کے باپ میں ایک عامل لے کہا میں نے دسزار جن نات جلائے اور ہے بھی دیو بندی میں نے کہا کہہ رہا باپ ایک جن جلا کے دکھا دینا ان سے تمیز سے بات نہیں ہوتی ایکچولی آپ دیکھیں یہ دلائیہ یہ نہیں ہوتا اس سے یہ اور شیر ہوتے ہیں کسی کے پجامے میں اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ پجامہ سون کے پتا چل جائے کہ اس پر جن آئے یا نہیں کم بہت بے شرم لوگ خواتین کے بنیان جنگ رہے ہوتے ہیں اپنی عورتوں کے بنیان کسی مرد کو سنگھانا یہ پرلے درجہ کی بے شرمی ہے یا نہیں ہے گھر والوں تو وہ والدہ کے ہاں چلے گا ہے اپنے نانی وانی کے ہاں جو بچے جاتے ہیں اب میں اکیلہ ہی تھا گھر میں تین دن ہو گئے چار دن ہو گئے پھر میرے بارے میں خبریں پھیلنا شروع مفتی صاحب کی چھت پہ کیا آگئے جن آت اب مزید کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں بڑے فنڈر بنے پھرتے تھے نا ممبر پہ عاملوں کو چیلنگ یہ فنڈر گیری اچھی نہیں ہوتی میں اپنا ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو آج سنا دیتا ہوں بڑا قرآنہ ہو گیا آپ تھوڑا فرش بھی ہو جائیں گے بس بیان ابھی سمیٹ رہا ہوں میں نے چار پانس سال پہلے کی بات ہے عاملوں کے شلاف بہت بولنا شروع کیا میں نے کہا ان کے باپ میں دم ہے نا ایک جن چڑیل بھیج کے دکھائے مجھ پہ جادو کر کے دکھائے دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہو گیا تو کسی اور پہ کیوں نہیں ہو یہ ان کے پاس بڑی زبردست دلیل نہیں لوگ فوراں متاثر ہو جاتے جب سیدو لمبیہ پہ ہو گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں اوہ بھائی جادو اتنا آسان کام نہیں ہے اس میں قوت خیالیہ کا بہت دخل ہوتا ہے ہمارے نبی پر جو اثر ہو گیا تھا اس کی بجا تھی ایک حکمت تھی کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ تھوڑا اثر ہونے دیا تاکہ یہ تانے سے آپ کیا ہو جائیں بڑی ہو جائیں یہ حکمت تھی اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا عمر پہ کیوں نہیں ہوا عثمان پہ کیوں نہیں ہوا علی پہ کیوں نہیں ہوا اتنی اختیارات جادوگروں کو ہوتے تو یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نہ بیٹھ گئے عمران خان کیوں نہیں کرا دیتا ہے نواز شریف پہ نواز شریف کیوں نہیں کرا دیتا ہے عمران خان پہ تو چھوڑ دیں ہمیں اب وہ واقعہ سنا رہا تھا جلی سے ختم کرتا ہوں میں نے عاملوں کے خلاف کھلے عام تقریریں شروع کر دی بہت بابان کے دھول چیلن میں نے کہا ان کے باپ میں ایک عامل نے کہا میں نے دس ہزار جننات جلائے اور ہے بھی دیو بندی میں نے کہا تیرے باپ ایک جن جلا کے دکھا دے ان سے تمیز سے بات نہیں ہوتی ایکچولی آپ دیکھیں یہ دلائی یہ نہیں ہوتا اس سے یہ اور شیر ہوتے ہیں ان سے ڈرو بھی نہیں بعض لوگوں کو میں نے کہا کہ عاملوں سے نہیں ڈرو جا کے چیلنج کرو تیرے باپ میں دم ہے تو دکھا رہا کچھ کر کے دکھا تو وہ جا کے ایسے ایسے کامتے ہوئے ان کی کام پہ ٹانگنے لگی وہاں جا کے ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہے وہاں جا کے اور تو میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا ایسے تو تم اصر قبول کرو کہ کچھ نہیں بھی ہونا وہ ہو جائے گا ایک نوجوان نے مجھے فون کیا ایک عامل نے مجھے دھمکی دی یہ چوبیس گھنٹے کے اندر تیرا یہ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا میں نے کہا اب وہ گھبر آ رہا ہے میں نے کہا گھبر آئے گا تو نہیں بھی ہونا ہوگا ہو جائے گا اس کو فون کر کے کہا تیرے باپ میں دم ہے نا چوبیس نہیں تجھے اڑتالیس گھنٹے گا ٹائم میں ٹھیک ہے نا تو کچھ کر کے دکھا ان سے ایسے بات ہوتی ہے ان سے نہیں ڈھرا کرو یہ بنیان سن سن کے سوائے بدبوج کہ کچھ بھی نہیں ان کو پتا چلتا کسی کے بنیان سے نہیں پتا چلتا کہ اس پر جن ہے یا نہیں ہے کسی کے پجامے میں اللہ نے یہ صلاحیر پرلے درجے کی بے شرمی ہے یا نہیں ہے تو اس میں نے بیانہ شروع کر دی میں نے کہا ڈرامے بات ڈرامے بات اور میں نے کہا تمہیں ایک جن لائے دکھا دو اللہ کی خدرت دیکھو میرے ساتھ ہوا کیا میرے ساتھ یہ ہوا سردیوں کے دن تھے میں گھر میں رات کو سو رہا ہوں اچانک تھا کی آواز آئی نا جیسے ہماری چھت پہ کوئی پتھر آ کے لگاؤ جیسے نہیں باہر سے پتھر آیا پتھر آ کے لگاؤ ہم نے کہا کوئی بچے نے پھیک دیا ہو لیکن بارہ بجے کون پتھراؤ کرے گا گھر والے بھی ڈر گئے میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے تھوڑی دیر میں دوسرا پتھر ٹڑا ہوں ایک اور پھر پتھراؤ شروع یہ کیا ہو رہا ہے بھائی میں نے کہا اوپر جا کے دیکھتا ہوں گھر والے نے روک دیا بھائی کوئی خطرہ ہے کوئی جان کا خطرہ نہ وہ زمانے میں یہ ٹارگٹ کلنگ جو بہت ہو رہی تھی علماء کا ختل بھی بہت ہو رہا تھا حضرت مولا صلی اللہ علیہ وسلم شہمبری شہید رحمت اللہ علیہ یہ جو بنی حضرت مفتی نظام الدین شہید یہ سارے وہ جو ایک لائن لگی ہوئی تھی شہادتوں کی اب پتھراؤ ہو رہا ہے پھر تھوڑی دیر میں کیا ہوا جیسے نلکہ نہیں کھل جاتا چھت کا نلکہ کھل ہے پریشر سے پانی آ رہا ہے ایسے لگا جیسے نلکہ نلکہ کس نے کھول ہے نلکہ کس نے کھول ہے پہلی رات تو ہم بھی تھوڑا احتیاط کی کوئی اوپر کوئی کوئی بہانے سے بھولا کیونکہ چھت ہماری بلکل کھلی بھی تھی اس پر کوئی بھی باہر سے چڑھنا چاہتا اب تو خیر دیوار بنا دی ہے احتیاط ہم نے بھی کیا ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے گھر والے بھی گھبر آ گئے اچھا یہ ہوتا رہا صبح موزن صاحب ہمارے پڑوس میں تھے میں نے ان سے پوچھا آوازیں سنی تھی انہوں نے کہا ہاں یار پتھراؤ بھی ہو رہا تھا نلکے بھی کھل رہے تھے پانی کی آواز آتی یعنی سے فلسپیڈ میں خود ہی بند ہو جاتا تھا نلکہ وہ تو انہوں نے کہا یہاں کوئی چکر ہے جن ہے یہاں اور مفتی صاحب آپ جو ہے نا چھوڑا میرے ایک جاننے والا ہے وہ بہت علاج کرتا ہے جننات کا میں نے کہا آرام سے بیٹھے جاؤ میں نے کہا کچھ ہو گیا ہو گئے اگلے دن پھر بارہ بجے بارہ بجے کا ٹائم تھا ایک پہلے پتھر آ کے گرتا کٹاک کر گئے اس کے بعد پتھراؤ ہوتا دھاڑ دھاڑ آوازیں آتی جیسے ہیٹے ہل رہی ہیں پھر پانی کی پریشر سے کھلتا دو دن ہو گئے میں پھر چھتے گیا کچھ بھی نہیں ہے نہ پانی نظر آ رہا ہے نہ پتھر نظر آ رہا ہے چھتے میں کھڑا ہوں اچانک ایک اینٹ ہلنے کی آواز آئی جیسے اینٹ نہیں ہلنے میں دیکھ رہا ہوں اینٹ کہا ہے یار اینٹ ہلنے کی آواز آ رہی ہے اینٹ نظر یہ اینٹ ہے کہاں خیر کہ ہم نیچے آ گئے ہم نے کہا ہو گئے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا میں نے کہا کسی توپی ڈرامے کو تو لانا ہی نہیں ہے اگر جن ہے ہمیں تو ہماری بلہ سے ہے ہم کیا کریں بھائی چھیڑے تو نہیں رہا نا پتھر رہ در تو آنی رہے ہمیں ٹیک ہے اور کر رہیں گے تو آیت الکرسی پڑھ لیتے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیتے تیسرے دن کریئے گی موزن صاحب ہمارے بچارے اپنے گھر کی چھیڑیوں سے نیچے اترے انہوں نے میرے بارے میں میرے بیان میں یہ سناوا تھا کہ جو جنات سے ڈرتا ہے نا ان پر جنات اور زیادہ آتے ہیں اور وہ نیچے اتر کے نا چھت کی طرف روح کر کے ایسے کہہ رہے بھائیو ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن تم خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤں ہم تم سے بالکل بھی نہیں چڑھتے لیکن اللہ کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤں اچھا ہم سو رہے ہیں گھر میں پڑھے ہیں گھر والوں تو وہ والدہ کے ہاں چلے گا اپنے نانی وانی کے ہاں بچے جاتے ہیں اب میں اکیلہ ہی تھا گھر میں تین دن ہو گئے چار دن ہو گئے پھر میرے بارے میں خبریں پھیلنا شروع مفتی صاحب کی چھت پہ کیا آگئے جنات اب مسجد کے بعض لوگ کہہ رہے ہیں بڑے فنٹر بنے پھرتے تھے نا ممبر پہ آملوں کو چیلنج یہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی آملوں کو صبح و شام جب چیلنج کریں گے اور جن چڑیل بھوت کی باتیں کریں گے تو پھر یہ تو ہوگا آگیا کوئی جنویں آگیا اب مجھے کہہ رہے ہیں علاج کرو میں نے کہا بھائی من ہی کریں گے علاج جب ہم سادندگی نے کہا اب کیوں کریں ہوں دعا مانگی اللہ سے اللہ یہ جن ہیں اگر واقع ہی ہیں تو بھگا دے ان کو اب کیا ہوا چار دن ہو گئے پانچ دن ہو گئے میں نے کہا یار اس کی کوئی سانٹیفک لوجک تلاش کرنی چاہیئی ہو کیا رہا ہے آج میں نے کہا میں پوری راچ جاؤں گا اور دیکھوں گا اس کو چور کو پکڑوں گا یہ جن شروع کہا سے ہو رہا ہے کیا ہے یہ آواز پہلی آواز کہاں سے آتی ہے میں نے کہا جہاں سے پہلی آواز آئے گی نا اس کی طرف کان لگو ہمارے گھر میں کونے میں کمرہ تھا وہاں سے کی آواز شروع ہوئی اکتم میں فوراں وہاں پہنچا میں نے کہا یہاں کونسی ایسی چیز ہے کھڑکی سے جھاں کا نیچے بہت بڑا گیزر لگا ہوا ہے میں نے کہا بیٹا یہ کوئی گیزر کا چکر لگ رہے کیونکہ آواز یہاں سے شروع ہو رہی ہے پھر کی آواز پہلے ہوئی پھر اس کے بعد پتھراؤ میں نے کہا یہ آواز کے بعد پتھراؤ شروع ہوتا ہے اس کا کوئی آپس میں کیا ہے لنک پانی بھی ہے آواز بھی ہے پتھراؤ بھی ہے میں کوئی سائنٹس نہیں ہوں میں نے کہا یار یہ جن گیزر ہے اس کا گیزر سے کوئی لنک ہے مجھے نہیں پتا کیا لنک ہے لیکن یہ چڑیلیں شروع کہاں سے ہو رہی ہیں یعنی کوئی سائنٹس کی لوجک ہے اس کی گیزر سے کوئی پریشر بن رہا ہے اور وہ پریشر بن کے گیس کا کہیں جا رہا ہے جہاں سے پتھر ہل رہے ہیں تو پتھر رضل تو نہیں آ رہے میں نے کہا یار یہ ہمارے چھتے بہت بڑا ٹینک ہے نا اس کے اندر ہو سکتا ہے پتھر ہو شاید کچھ ایسا سیٹ اپ ہو کہ گیزر کی گیس بیس نہ نکل رہی ہو کوئی پلمبر نے کچھ دن پہلے کام کیا تھا غلط کام کر دیا ہو وہ پریشر واپس جا رہا ہو پانی میں آواز کی رفتار تیز آواز بڑھ جاتی ہے اب میں کوئی میکینک یا سائنٹس تو ہونی میرے کھوپڑی نے یہ کہا میں نے کہا سو فیصد یہ گیزر کا کام ہے لیکن اس کی کوئی لوجک ہوگی جو میری سمجھ بھی نہیں آ رہی کام گیزر کا ہے مجھے یقین ہو گیا مجھے نہیں پتا تھا جنات نہیں ایسے کرتے تو میں نے موزن صاحب سے کہا میں نے کہا رات میں نے جن پکڑ لی الحمدللہ اور جن نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں نہیں آوں گا بشر تے کہ گیزر نہ چلا ہو گیزر نہیں چلے گا آج اور جن نے گارنٹی لیے کہ وہ نہیں آئے یہی ہوا گیزر نہیں چلایا اس دن مارکیٹ سے جن کیا ہو گیا شارٹ پھر ہم نے مسجد کمیٹی کو بلایا پلمبروں کو بلایا تو انہوں نے دیکھا بھائی اس میں گیزر نکلنے کا گیزر میں راستہ ہے ہی نہیں پلمبر نے کام ایسا کیا جتنی گیز بھر رہی ہے ریورس ہو رہی ہے پانی کھولتا ہے اس کی آواز پھر وہ ٹینکی میں ریورس ہوتا ہے ٹینکی کا ڈککن کھول کے دیکھا تو اتنے پتھر پتہ نہیں کتنے عرصے سے ٹینکی صاف ہی نہیں ہوئی ہے وہ پتھروں کی فائرنگ ہو رہی ہے ڈککن اوپر اٹھتا ہے درام سے آگے نیچے لگتا ہے گیز بنتی ہے نا شکر ہے ٹینکی نہیں پھٹی اگر ٹینکی پھٹی ہم کہتے ہیں جن فیدائی حملہ کر کے گئے آئے حقیقت ہے ہی ہم کہتے ہیں یہ جننات نے کیا کر دیا ہے پہلے ڈڑایا جب نہیں ڈڑے تو اس نے کہا بوم پھاڑ گئے چلے جاؤ تو اس کے بعد سے ہم نے کہا عاملوں کی ایسی کی تیسی اب تو ہم اور بیان کریں تو خیر جلدی سے بات کو سمیڑ دوں سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے دعائیں مانگنا سیکھو دعائیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھو تاگیز گھنڈوں میں نہ پڑو ہر مسئلہ دعا سے ہلو گا انشاءاللہ اور اللہ کے پاس جاؤ سیدھا سیدھا اللہ سے مانگو بزرگوں کے پاس دعا کرانے کے لئے جاؤ کہ آپ اللہ کے نیک بندے آپ بھی ہمارے لئے دعا کر دیں یہ تو سنت عمل ہے کہ نبی کے پاس صحابہ آتے تھے